موسیقی ہماری آج کی کہانی ایک ایسے شاتیر سیریل ریپسٹ اور سیریل کلر کے بارے میں ہے جس کی مثال کم از کم اس صدی میں تو نہیں ملتی ان کو اپنے نام سے زیادہ جرائم کی کہانیوں سے جانا جاتا ہے انہیں جرم کی دنیا کا پروفیسر بھی کہتے ہیں اور بکنی کلر بھی ان کو ان دونوں مختلف ناموں سے جاننے کی الگ الگ کہانیاں ہیں بکنی کلر انہیں اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خوبصورت ٹورس مغربی لڑکیوں کو قتل کرتا تھا اور پروفیسر انہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس نے دنیا کے کئی جیلوں سے نہایت ہی چالاکی سے فرار ہونے میں کامیابی حاصل کی ہے ان دیشوں میں روس ہندوستان افغانستان اور کئی اور دیش شامل ہیں ان کا اصل نام چارلز سوبراج ہے چارلز سوبراج ایک انڈین بزنسمنٹس شوبراج بوانی کی اولاد ہیں ان کی ماں کا تعلق ویدنام سے ان کے والد اور والدہ کی باقیدہ شادی نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے ماں کے پاس رہ رہے تھے ان کے نئے والد ایک فرنگی فوجی تھے جنہوں نے ان کی ماں کے ساتھ انہیں بھی اپنایا تھا چونکہ یہ اس فرنگی فوجی کی اولاد نہیں تھے اس لئے انہیں دوسرے بہن بائیوں کے مقابلے میں نظرانداز کر دیا جاتا تھا یہی وجہ تھی کہ چارلز سوبراج نے چائل ہوت سے ہی چھوٹے موٹے جرم کرنا شروع کیے چارلز نے اپنے چائل ہوت میں ہی جیل کی ہوا کھا چکا تھا وہ بچپن سے ہی چوری ڈکیتی اور اس طرح کے کئی جرائم کا عادی ہو چکا تھا نائنٹین سکسٹی تھری میں وہ پیریس کے ایک جیل میں کیت تھے وہی سے نہایت ہی چالاکی سے نہ صرف پیرول پر رہا ہوئے بلکہ پیریس کے ہائی سوسائٹی میں اپنی پہچان بھی بنا لی اور انڈرول کے ساتھ اپنا رشتے جوڑنے میں کامیاب ہوئے اور انہی دنوں میں چارلز سوبراج نے چوری اور دوخہ دہی سے لوگوں کو لوٹ کر دولت جمع کرنا شروع کیا مگر لوکل پولیس نے ایک کار چوری کے جرم میں انہیں پھر سے ہی راست میں لے لیا مگر جلد ہی وہ جیل سے رہا ہوئے اور شادی کے بندن میں بند گئے شادی کے فوران بعد نائنٹین سیونٹی میں اسٹرن یورپ کے راستے جالی سفری کا غزات استعمال کر کے اپنی بیوی کے ہمراہ ہندوستان پہنچ گئے راستے میں چارلز سوبراج اور ان کی بیوی نے کئی ٹوریسٹ لٹکیوں کو لوٹا اور انہیں قتل کر دیا ہندوستان میں بھی چارلز سوبراج نے اپنا وہی کام جاری رکھا وہ سمگلنگ کے ساتھ ساتھ ٹوریسٹ لٹکیوں کو اپنے جال میں فانستا اور ان کے ساتھ ریپ کر کے قتل کرتا اور سامان اور پیسے لوٹ لیتا تھا نائنٹین سیونٹی تھری میں چوری کی ایک ناکام کوشش کے دوران ہندوستان کی پولیس نے انہیں ہراست میں لیا مگر جلد ہی پولیس ہراست سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے لیکن فرار ہونے کے فوراں بعد پولیس نے انہیں پھر سے ہراست میں لیا اور ان کے والد نے ان کو زمانت پر رہا کروایا اور اسی دوران چارلز سوبراج افغانستان فرار ہوئے افغانستان میں بھی کئی لوگوں کو ٹھگا اور کئی ٹوریسٹ کو ٹھگنے کے بعد قتل کر دیا اور افغانستان پولیس نے انہیں ہراست میں لے لیا لیکن یہاں سے بھی وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے اور فرار ہو کر ایران جا پہنچے لیکن اپنی جرموں کی کہانی پھر سے دوہرائی جس کی وجہ سے اسے ایران سے بھی فرار ہونا پڑا اور جالی سفری کاغذات کو استعمال کر کے وہ اسطنبول پہنچ گئے چاس سو براج سفر کے لیے انہی ٹورسٹ کے کاغذات استعمال کرتا تھا جنہیں وہ لوٹ کر قتل کر چکا ہے استعمال سے اپنے بائی کے ہمراہ ایتھنز جاتے ہوئے ان کے بائی کو گرہتار کیا گیا مگر چاس سو براج ایک دفعہ پھر بچ کر نکل گئے اور تھائی لینڈ جا پہنچے یہاں چاس سو براج نے ایک گینگ بنایا پہلے وہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ان کا بروسہ جیتے اور پھر انہیں ریپ کے بعد قتل کر دیتے تھے یوں کئی ٹورسٹ کو اپنا نشانہ بنایا تھائی لینڈ میں بہت سارے ٹورسٹ کی اموار نے وہاں کی پولیس کو چکننا کر دیا تھا اس لئے بکنی کلر نے اسی طرح ہی ایک ٹورسٹ کے سفری کا اغذات استعمال کر کے نیپال جا پہنچے نیپال پہنچتے ہی چاس سو براج نے دو خواتین ٹورسٹ کو ریپ کے بعد قتل کیا اور واپس تھائی لینڈ جا پہنچے اسی طرح یہ دنیا جہاں سے باگتا فرتا اور آخر کا 2003 میں چاس سو براج کو کھڈمنڈو کے ایک بازار سے گرکتار کیا گیا اور ابھی تک پولیس کی حراست میں ہو اور ان پر کئی ٹورسٹ کے قتل کے مقدمیں چل رہے ہیں دوستو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تھانکیو